ہیلو فرنڈز کیسے آپ لوگ امید ہیں فٹ ہیں لائف انجوائی کر رہے ہیں فرنڈزہ ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے آلیف پلانٹس کے اباؤٹ مطلب ہمارا زیتون کا پلانٹ اس کو آپ ہمیشہ ہمیشہ کٹنگ سے گرو کیا کریں وہ سب سے بیسٹ کوالیٹی کا آپ کا پلانٹ بنے گا مطلب اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ والا پلانٹ بہت زبردست فلاورنگ کر رہے ہیں فروٹنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کی کٹنگ بنا سکتے ہیں دوسرا میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو گرافٹ بھی کر سکتے ہیں جو سب سے سلو میتھڈ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیڈ سے گرو کر سکتے ہیں لیکن جو سیڈ سے گرو ہوا پلانٹ ہوتا ہے اس کو بھی آپ کو گرافٹ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے اس کے اوپر بہت اچھی کوالیٹی کے آلیف لگتے ہیں آلیف پلانٹس بہت زیادہ لو مینٹیننس پلانٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو گروہت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوتی ہے سب سے زیادہ کیا جانے والا کوسٹن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے آلیوز کے پلانٹ ہیں دو سال پرانا ہے چھ سال پرانا ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر فلاورنگ بھی نہیں ہوئی اور اس کے اوپر فروٹ بھی نہیں لگا بیسیکلی اگر آپ اس کا پلانٹ نرسریزے لاتے ہیں تو وہ کٹنگ سے گروہ ہوا پلانٹ ہوتا ہے اور کٹنگ سے گروہ ہوا پلانٹ کم سے کم چار سال تو ضرور لگاتے ہیں اگر آپ اس کو کوئی ہائیبریڈ یا ڈرافٹ کوالٹی کا مل جاتا ہے جو بہت اچھی کوالٹی کا گرافٹ کیا ہوا ہے وہ دو سال بعد آپ کو فروٹنگ کر دیتا ہے بہت ہی لو مینڈینس پلانٹ ہے فلڈے سن لائٹ میں بھی لگا سکتی ہیں ایون کے پنجاب کے کسی بھی ایریا میں لگا سکتی ہیں اگر تیمپریچر فورٹی فورٹی فائیب بھی جا رہا ہے ایون کے ففٹی بھی جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی یہ سروائیف کرے گا بہت زبردست گروت ہوگی اور آپ کا پلانٹ زبردست بنے گا یہ بیسیکلی ہمارا سپین ہو گیا وہ تھوڑا سا چھنڈا ہے وہاں پہ بھی یہ سروائیف کرتا ہے اس میں بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں کچھ ایسے ہوتی ہیں وہ ہارٹ کلائمیٹک کنڈیشنز کی ہوتی ہیں اور کچھ تھوڑے سے میڈیم ہوتی ہیں اب جیسے یہ سعودیہ میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ سعودیہ اور سودان کا بورڈر ہے وہاں پہ بھی اس کی گروت بہت زبردست ہوتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آلیفز کے ساتھ وہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر سپریل لازمی کرنا ہے سپیچلی مونسون کے سیسن میں اور جب بارشیہ ہو جاتی ہیں تو ہومیڈیٹی آ جاتی ہے بہت زیادہ فضاء میں اس وقت بھی آپ نے اس کے اوپر سپریل لازمی کرنا ہوتا ہے اور اس کا جو بیس سپریل ہے وہ یہی ہے کہ آپ سالیوٹ لے سکتے ہیں مارکیٹ سے کیمیکل جو فرٹیلائزر کی شاپ ہوتی ہے وہاں سے آپ سالیوٹ لے لیں اس کا صرف ایک ڈروپ ایک لیٹر پانی میں اپنے ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو سالیوٹ نہیں ملتا تو آپ پولیٹرین سی لے لیں اگر آپ کو وہ بھی نہیں ملتا تو آپ انزائم گھر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ کو وہ بھی نہیں ملتا تو آپ نیم آئل کا سپریل بنا سکتے ہیں اور وہ جو سپریل بنے گا وہ اپنے پتوں کے اوپر اچھے سے شاور کرنا ہے جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نیلت ہوتا یہ نیلت ہوتا آپ کو پنساری کی شاپ سے ملے گا یہ ایک لیٹر پانی میں آپ میکسیمم ایک ٹی سپون ڈالیں اگر بڑا پلانٹ ہے اگر چھوٹا پلانٹ ہے تو آدھا ٹی سپون ڈالیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور جو آپ نے نیلت ہوتا بنایا اس کا جو پانی آپ نے بنایا وہ آپ نے اس کی جڑوں میں دینا ہے اس کو کیسے دینا ہے اس کی بھی ایک سپیشل ڈیپ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ نے ڈی ٹائم مطلب اگر شاور کرنے سے پہلے اگر آپ سادے پانی سے پتوں کو واش کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہوتا ہے جتنی بھی ڈیسٹ ہوتی ہے وہ ساری ریموو ہو جاتی ہے پتیں نیٹ اینڈ کلین آ جاتے ہیں اور جو پتوں کے مسام ہوتی ہیں پورس ہوتی ہیں وہ بلکل اوپن ہو جاتے ہیں جب آپ سپری کریں گے تو سپری کے جتنے بھی ڈراؤپس ہوں گے ڈراؤپلیٹس ہوں گے وہ اچھے سے ابزورب ہوں گے یہ تھوڑا سی کیر کر لیا کریں اگر نہیں بھی واش کریں گے پھر بھی آپ سپری کر سکتے ہیں ایک بار اپنے پلان کو اچھے سے واش کر دینا بوٹم سے پتوں سے جہاں بھی اس کو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ پتیں ہیں جڑے ہیں مٹی ہیں نیچے وہاں پہ آپ نے سپری لازمی کرنا ہے اس کے اوپر سپری کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ سپری نہیں کریں گے اس کو ایک تو وائرس کے اٹیک بھی ہو جائیں گے اس کے جو پتیں ہیں کانے بھی ہونے لگ جائیں گے اور جب اس کے اوپر فروٹ آئے گا تو اس کے اوپر جو فلاورنگ آئے گی وہ بہت جلدی چھڑ جائے گی اپنا ایک بار پلانٹ اچھے سے واش کریں اس کے بعد آپ نے نیلت ہوتا یوز کرنا ہے جو پانی آپ نے نیلت ہوتے کا بنایا تھا وہ آپ نے اس کی جڑوں میں دینا ہے پانی ابزورب نہیں کرنا مطلب اس کو راج کے پانی دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیلت ہوتے والا پانی اس کی بلکل جڑوں میں ڈال دینا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب نیلت ہوتے والا پانی آپ اس کی جڑوں میں ڈالیں گے وہ ایستہ ایستہ بلکل ڈاؤن جائے گا ابزورب ہوگا اور ساری روٹس تک کور کر لے گا اس کو جتنے بھی وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں وائرس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لگیں گے جو جڑوں کے اندر بہت سارے کیڑے ہوتے ہیں جو ہامفل انسیکس ہوتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے آپ کے پلانٹ کی گروہت بھی بلکل پرفیکٹ ہوگی اور ہمیشہ آپ یاد رکھیں جب بھی فروٹ کانا ہوتا ہے چاہے وہ انجیر کا ہو یا کوئی اپل کا ہو یا کوئی بھی فروٹ ہو جب وہ کانا ہوتا ہے تو اس کا مسئلہ اس کی جڑوں میں ہوتا ہے کبھی بھی فروٹ کانا ایسے نہیں ہو جاتا کہ وہ اوپر لگا ہوا اور کوئی چیز آگے اسے کانی کر دیتی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اس لئے نیلت ہوتا اپنے ہر پلانٹس کو دے دیا کریں لیکن بہت تھوڑی اماؤنٹ میں مطلب آدھے سے آدھے سے آدھا ٹی سپون ایک ڈیٹر پانی میں مکس کریں گملے کی جڑوں میں دے دیں گملے کو دے دیں بڑے پلانٹ کی جڑوں میں دے دیں اگر بہت بڑا پلانٹ ہے تو مٹھی بھی دے سکتے ہیں لیکن کبھی بھی کبھی بھی نیلت ہوتے کا سپرین نہیں کرنا ہے اور آپ اس کو گملوں میں بھی گروھ کر سکتے ہیں گرو بیگز میں بھی گروھ کر سکتے ہیں بس گرو بیگ آپ کا اچھی کوائلٹی کا ہونا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی لانگ ڈیوریشن کا پلانٹ ہوتا ہے گروز سلو ہوتی ہے دس بارہ پندرہ سال تک یہ پلانٹ چلتے رہتے ہیں گرو بیگز میں بھی چلتے رہیں گے گرو بیگز کو اچھے سے فیل کریں اس کے اندر مٹی ڈالیں، لیوز ڈالیں، کچھرا ڈالیں، کچھن کا ویس ڈالیں، فروٹ کے چلکے ڈالیں ساتھ مٹی فیل کرتے ہیں اور بات میں بلکل جب یہ فیل ہو جائے اپنا پلانٹ آکے ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں اس طرح آپ کی جو خواد ہوگی وہ آہستہ آہستہ بنتی رہے گی بلکل ہنڈر پرسنٹ آرگینک ہوگی اور جتنے بھی زہتون کے پلانٹ ہوتے ہیں ان کو فٹی لائزر تھوڑا سا زیادہ پسند ہوتا ہے مطلب اگر آپ کا میڈیم سائز کا پلانٹ ہے زہتون کا تو آپ نے کم سے کم چھ مہینے کے اندر اس کو تین کلو فٹی لائزر لازمی دینا ہے اور پانی کے معاملے بھی یہ کوئی سنسٹی پلانٹ نہیں ہے آپ اسے دس سے بارہ دنوں کے بعد لازمی پانی دیا کریں اور جب بھی پانی دینا ہے پانی اچھے سے دینا ہے بلکل اس کو فلٹ دینا ہے بہت زیادہ مٹی ڈرائے ہوگی آپ کے پلانٹ کی گروتھ اور زیادہ سلو ہو جائے گی اب آپ یہ بھی گوشن کر سکتے ہیں کہ سعودیہ یا جو سوڈان والی سائیڈ پر اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کے پلانٹ سروائیو کرتے ہیں وہاں پر صرف وہی پلانٹ سروائیو کرتے ہیں جن کی ایج بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو زیتون کا پلانٹ ہوتا ہے وہ میکسیمم ایک سو سال دو سو سال تک بھی چلا جاتا ہے اور جتنا بڑا پلانٹ ہوتا ہے اس کی روٹس اتنی زیادہ ڈیفٹ میں جاتی ہیں اور نیچے جو انڈرگراؤنڈ ہمارا نیچرل ریزارف ہوتا ہے پانی کا جو قدرتی پانی ہوتا ہے زمینی پانی ہوتا ہے وہاں تک روٹس پہنچ جاتی ہے اور وہ نمی کو آہستہ سب دور کرتی ہے آپ کا پلانٹ ہنڈر پرسنٹ سروائیو رہتا ہے چاہے آپ پانی دیں یا نہ دیں لیکن گملہ چھوٹا ہوتا ہے آپ نے نمی کو منٹین کرنا ہوتا ہے مویسچر کو ہموڈیٹی کو منٹین کرنا ہوتا ہے اس لئے آپ نے دس بارہ دنوں کے بعد پانی ایک بار اچھے سے فلڈ کرنا ہے اور اگر گملے میں لگایا ہے گملے کا سائز بہت چھوٹا ہے پھر آپ نے تین چار دن کے بعد تھوڑا سا پانی لازمی دینا آپ کا پلانٹ ہنڈر پرسنٹ سروائیو کرے گا اور جو آلی پلانٹ کے لیوز ہوتے ہیں ان کی سمیل بھی بہت پیاری ہوتی ہے آپ اس کا کاوہ بھی بنا سکتے ہیں مطلب پانی میں بوائل کریں اس کے بھی بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں